کیسی جس کو ایک لحاظ سے اس کی جنریشن بھی اس کی ٹرانسمیشن بھی اس کی ڈسٹیبیوشن بھی بلکل وہ خود کرتا ہے تو آپ سمجھتے ہیں سر کہ کراچی الیکٹرک سپلائی کو یہ تینوں چیزیں آپ نے دے کر اس سے فائدہ ہوا سر مختصر سا کہ ہم آگلے کوئیسٹن پر جائیں میں نے نہیں دی میں نے نہیں دی میں نے نہیں دی لیکن غلطی تھی میرے خیال میں جنریشن اس کو نہیں دینی چاہیے تھی آج کراچی الیکٹرک کی جو جو ریسٹرکشن کے اندر کنزیومر ہے اس کو حکومت پاکستان اپنی ٹیکس پیئر کے پیسے سے ایک سو ستر ارب روپے سالانہ ایکسٹرا پیک آ رہا ہے اس کی ٹیرف ڈیفرینشن سبسنی کیونکہ کئی مہنگی بجلی بنا رہا ہے تو میرے خیال میں اسی طرح ہم جو پرائیوٹیزیشن پہلی ہوئی ہیں ان سے سی کے اس دفعہ کی ڈسکوز کی پرائیوٹیزیشن کو بہتر اور زیادہ ایفیشن بنائیں گے تاکہ ہمارے کنزیومر کو آج سے دس سال بعد کوئی نقصان نہ ہو بلکہ فائدہ ہی فائدہ ہو بس آخری سوال سر وقت قتم ہو چاہتا ہے آخری سوال ہے کہ آپ کی حکومت میں ظاہر ہے گورننس کا آپ کی جو وزارت ہے اس میں گورننس کا بہت بڑا مسئلہ رہا ہے کیا اب آپ کی آمد کے بعد جو ہم دیکھ رہے ہیں اور ہمیں نظر بھی آ رہا ہے تو آپ کیونکہ اندر بیٹھے میں یہ جو پولٹیکل پریشر ہوتا تھا یہ جو سیاست ہوتی تھی اس سے سری صدارے کو آپ نے پاک کر دیا سر بس سر تیس سیکنڈ آپ کے پاس ہے روٹ صاحب روٹ صاحب وزیراعظم صاحب کی مہربانی ہے ہماری سٹیٹ کی مہربانی ہے ہماری ایلائیڈ پولٹیکل پارٹیز کی مہربانی ہے کہ ہمارے اوپر کوئی پولٹیکل پریشر نہیں جی ڈالا جا رہا اور الحمدللہ ہمیں اپنے ریفارمز کے اوپر کام کرنے کی پوری کھلی آزادی ہے اس وقت اور ہم پولٹیکل کسی بھی پریشر کے نیچے نہیں ہیں یہ غالباً پہلی دفعہ ہوا ہے پاکستان کی ہسٹری میں جو ویڈاوٹ پولٹیکل پریشر ہم اپنے ریفارمز کو امپلیمنٹ کر رہے ہیں بہت ضائعی ہے سر ظاہر ہے گوونننس ہس ہوگی میریٹ ہوگا انسینٹیب بھی دیا جائے گا ایکاؤنٹیبیلٹی بھی ہوگی تو یقیناً اگر اس میں کوئی پولٹیکل انٹیفیرنس نہیں ہے تو کامیابی انشاءاللہ بہت قریب ہوگی سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے